دجال لیکن اس کے علاوہ معین شخص ہوگا دجال یہ معین شخص جو دجال ہوگا ہے اس کے بارے میں بھی ایک تو بالکل متفق علیہ چیزیں ہیں نمبر ایک کہ وہ شخص ہے قطعی ہے یقینی ہے اس کا حلیہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا دوسری بات ہے یہ کہ اس کے ہاتھ میں قوانین قندرت گویا کہ تسخیر کائنات گویا کہ نقطہ روج کو پہنچ چکی تمام اختیارات الہی تقریباً اس کے ہاتھ میں آ چکے ہوگا جو بڑے سے بڑے موجزے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دیئے ہیں وہ موجزے کر کے دکھائے گا وہ مردہ کو زندہ کرے گا مردہ لوگوں کی افواہوں کو لے کر آئے گا ان کی روحوں کو اگرچہ جھوٹی روحیں ہوں گی وہ شیاطین جن ہوں گے جو ان کا بھیس بدل کر آئیں گے لیکن یہ کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے یہ سپریچوالیزم جو اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے جورپ میں اور مغرب میں یہ در حقیقت اسی کا ایک بدل ہے وہ کھلے میں آمان کو کہے گا جہاں کل کل کھٹیل جو ہے کچھ سہرہ تھا گلو گلرار کر دے گا جب چاہے گا جب چاہے گا جہاں چاہے گا بارش پر سائے گا فاصلہ اس کے لئے بے مانی ہوگا اس کی سواری وہ ہوگی کہ جس کے دونوں کانوں کے درمیان فاصلہ اسی ہاتھ کا ہوگا یہ سارے جو آج آپ کی اس ٹیکنالوجی کی جو انتہا جا رہی ہے اور جنر جا رہی ہے اس کو اچھی طرح سملہ گی آج سے سو سال پہلے شاید انسان ان چیزوں کا تصمیر نہ کر سکتا وہ کوئی سواری ایسی بھی ہو سکتی ہے جس کے دو کانوں کے درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ اسی ہاتھ کا ہو آپ کے یہ سارے جیٹس جو ہیں وہ کیا ہیں یعنی کہ ریڈار جو لگے ہوئے ہیں دونوں کانوں کے اس کا ایک قدم اگر مدینہ میں ہوگا تو دوسرا بیتر بخدس میں ہوگا اس کی آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی سنی جا رہی ہے کہ نہیں یہ ساری قدرت ساری قوتیں تسخیر کائنات ایک آدمی کو تیر کر دو ٹکڑے کرے گا دونوں ٹکڑوں کو علیہ دا کرے گا ان کے درمیان چلے گا اور پھر ان دونوں کو جوڑے گا اور پھڑا کر دے گا احادیث میں ایسائی ہو جو رہے ہیں سرجری جدہ جا رہی ہے کوئی جب نہیں کہ وہاں تک آدمی پہت جائے فریز کر کے تو یہ معاملہ اب ہوئی سکتا ہے لیکن یہ کہ ابھی اگلا اور قدم کیا ہوگا کچھ نہیں کہہ سکتا یہ چیزیں تو ہیں متفق انعالی البتہ کچھ معاملات کے اندر احادیث میں کچھ اختلاف پایا جاتا ہے اور یہ مشکلات الحدیث میں سے اور میں بھی چونکہ اس مسئلے میں اب تک بھی کسی درجہ میں ابھی قطیعت کے ساتھ میں کوئی بات نہیں کہہ پا رہا ہوں لیکن اب چونکہ گمان غالب کے درجہ میں ایک رائے تک پہنچ چکا ہوں اس لیے میں نے آج اس بات کو آپ تک پہنچانے کے لیے یہ عنوان اختیار دیا اس لیے کہ حدیث میں جو آتی ہے تفاصید اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دجال دو دجل کرے گا یا تو وہ دو دجل کرنے والے دو دجال علیدہ ہیں یا یہ دونوں دجل کرنے والا شخص ایک ہی ہے بس یہ مسئلہ ہے کہ جو آج تک مجھ سے حل نہیں ہوا تھا اب تک کہنا چاہیے آج تک نہیں اور یہ اس میں علماء سے بھی گفتگو ہوئی ہے جن لوگوں نے اس پر موضوعات پر اپنا وقت لگایا ہے ان سے بھی گفتگو ہوئی ہیں تو وہ بھی اس مسئلے کو حل کرنے سے تاہال کاسف ہے